جو چھے ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی نام رکھی تھی اور سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے لیے کہ وہاں پہ وہ اس کا ایکشن لیں اس کا ایک اس پہ نظر ثانی کریں اور اس پہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے ایجنسیز کے لوگ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کے کمروں میں انہوں نے کیمرے تصنیم کے ہوتے فٹ کی ہوئے تھے ان کو زدوکوب کر رہے تھے ان کے داماد کو لور جڈیشنلی کے لوگوں کو انہوں نے ذرا خابوش تھی ان کے جو باقی لوگ تھے لور جڈیشنلی کے ان کے لوگوں کو وہ زدوکوب کر رہے تھے دراد ہمکا رہے تھے اس کے خلاف ان بادر ججز نے خط لکھا تھا اور یہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب سے اہم چیز تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی اٹھانے کی کوشش کی پر بدقسمتی کے ساتھ سپیکر کے آفیس نے اور اس حکومت نے وہ ایجنڈا بلکل رد کیا اور اپنا ایک بلکل جس کو کہتے ہیں کہ ومزکل ایک فضول ایجنڈا ایٹم وہاں پہ لائے تھے جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایجنڈا ایٹم اور اس کے اوپر انہوں نے ان چیزوں پہ نظر سالی نہیں کی اور دو اہم چیزیں فارم فورٹی سیون کے تحت دو لوگوں نے آج حلف اٹھایا اور وہ ہمارے لودرہ سے رانہ فراز نون صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا این اے ون فائی فور سے جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں جو یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ حلف بھی لیا تھا قومی اسیمبلی میں اور این اے اکاسی سے جناب بلال چودری بلال ایجاز صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کی جگہ ایک دوسرے شخص کو انہوں نے اور ساد اللہ ان کے سٹیز ابھی تک چل رہے ہیں احسان اللہ ورک صاحب کے اور ساد اللہ بلوچ صاحب کے سٹیز چل رہے ہیں یہ اس موجودہ حکومت نے جو فارم فارٹی سیون سینٹالیس کے تحت مسنوعی طور پہ بنی ہے وہ لوگ غلط طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں کینیڈا بیسیت سفیر اور وہ بیس سیٹیں انہوں نے ہماری مزید ٹارگٹ کی ہیں اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ہر موقع پہ ہم لوگ اس کا تدارک کریں گے سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی ڈیموکرسی میں پارلیمان ہی مضبوط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈیموکرسی آزاد ہے اور ایوان تب مضبوط ہو جاتا ہے جب پبلک ایمپورٹنس کے سارے ایشیو آپ ایوان کے فلور پہ ڈسکس کر لے اور اس پہ بحث ہو جو ایڈ جرمن موشن ہم نے دیتی وہ عدلیہ کے آزادی ریلیٹڈ تھی کیونکہ جج صاحبان نے جو لٹن لکھا ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے ایسے اس قسم کے ایڈ جرمن میشن کو نہ لو کرنا اس پہ پارلمان میں بحث نہ کروانا اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت اس عدلیہ کے انٹرفیرنس میں کے گناہون جرم میں برابر کا شریک ہے حکومت پہ انگلی اٹھی ہے حکومت کو ملزم ٹہرایا گیا ہے اب سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ سے ہماری استدائے کہ آپ لارجر بنچس سے بنائیں پہلے اس قسم کی کیسز آئے ہیں وہ منیمم نو یا بارہ ججز سنتے رہے ہیں آپ بھی میرے بانی فرما لے بارہ ججز کی فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کے طریقے سے اقدامات کریں کیونکہ یہ ایک اوپن اور شٹ کیس نہیں ہے جس طرح ابتحار محمد چہدری صاحب ڈیسپوز ہو گئے اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ جس وقت آپ اس کو رسٹور کریں گے تحریک ختم ہو جائے گی یہ اس قسم کا کیس نہیں ہے بڑے سارے آرڈر کرنے پڑیں گے اقدامات کرنے پڑے گی تاکہ میک شور ہو جائے فیوچر میں کوئی عدلیہ میں انٹرفیرنس نہ کرے عدلیہ کو زیر اطاب اور زیر پرائنڈر پرشر کوئی نہ لے کے آئیے لازم ہے آج ہم نے ایون پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے کسی امنے کو بھی کوئی گمنام قسم کا فون کال آئے گا ہم اس اشیو کو بھی سپریم کورٹ اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے فلور پر اس پہ باز کرنا بہت لازم ہے ہم دوبارہ مطالبہ کریں گے کہ نیکس ڈیٹ پہ بھی ہم برفور مدائرہ کریں گے کہ اس پہ ہر صورت اس پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کرنی ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی ساری سب جڈس حکم پہ ججز پہ بھی یہ بحث کرتے تھے آج عدلیہ کے ازادی کی بات آئی تو انہوں نے اس پہ بحث نہیں کروائی اس کی ہم مضمت کرتے اور نیکس ڈیٹ پہ دوبارہ اس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ خاتون اول بشرا بیوی کو میڈیکل اٹینشن صحیح طرح دی جائے اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر ان کو جا کے دیکھ سکیں اور ان کا علاج کر سکیں کیونکہ وہ ان کو ڈنائے ہو رہے اور اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کو بہت بڑی نیف ملی ہے اسلامباد ساڑا حق اس طرح کی انرجی ہوگی تو حق نکل کے آئے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تیرے جان ساتھ بے شمار بے شمار ہم تیرے جان ساتھ بای شمار بے شمار ہم تیرے جان ساتھ بای شمار لیکن رہیں گے آسادی یہ آج کا فرشت ابتدا ہے انشاءاللہ یہ جو دس میں ہم سب بند رہے آپ سب میں سے بہت لوگ رہے ہیں جو زوم پر اپنے ساتھ دیکھا ہمارا رابطہ راج اس طرح ربینہ بتا رہی تھی میں سب سے پہلے ربینہ شاہین کو خراجے تحسین بیش کرتی ہوں انہوں نے بہت لوگ رہی تھی اس کے بعد ایڈیسٹر جنرل سیکٹری ہیں پرگندا کوکلپ صاحبہ میں ان کو بھی خراجے دیکھیں ان کو میرے کہہ دماغنے کی وجہ یہ پرگندا اور شاہد فرزانہ سفیر ہیں انہوں نے مجھے اس دن بیجو آپ کو بجائے اوستریٹی پلانن کی ہے نہیں عوام کو یہ پاسان کرتے ہیں تو جو آپ پٹرول بھی منگا کر رہے ہو پہلے سے لیکن دیکھو یہ صرف اس قسم کی منگائی نہیں ہے ہر طرف سے عوام پہ بوجھے آپ بچوں کی فیز دیکھیں سکول دیکھیں ٹرانسپورٹ دیکھیں علاج دیکھیں تو سارے ہیں مسائل حکومت ناکام ہے بالکل دیکھ سکول دیکھیں سکول دیکھیں شاہد فرزانہ سکول دیکھ سکول دیکھیں مجھے سکول دیکھیں موسیقی